ہیلو گائز اسلام علیکم ملے کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک دم فٹ فارٹ ہوگے ٹک ٹاک آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی مزیدار وہ ایسے مزیدار ہوں گی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ورڈر کلر ہم کون سا کریں گے ورڈ چیپ پیس کے والے جل کی قیمت کے مجھے نہیں بتاتے ہیں یہ میرے پاس ہے تقریبا 10-15 سال پرانے میں میں نے یوز نہیں کیے تھے مجھے لگتا تھا کہ اس طرح سے اپنی فنچنگ نہیں دیں گے جیسے کہ دوسرے کلرز اچھے والے دیتے ہیں جوز نہیں کرتی تھی لیکن میں نے ان کو یوز کیا اور ان کا ریزرٹ بہت بہت اچھایا تو آج ہم ورڈ چیپسٹ کلرز ڈرائنگ کر کے دیکھیں گے اور کیسے کریں گے کیسی لگے گی اچھی لگے گی نہیں لگے گی یہ ساری میں آپ کو ساری ڈیٹیلیں اسی ویڈیو میں شہر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو تند کر کے مل جائے ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ سلسے پہلے ہم نے پاس رکھ لیا ایک پانی کا کپ آپ نے سلسے پہلے ہم نے بریش لیں ہم پانی میں سلسے پہلے ڈیپ کریں گے میں نے ایک ایک سکر یونکر کے پانی ڈالنا یہ سارا ٹائم لگے گا تو آپ یہ سپری بوتل ملتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ففٹی روپیز کی مارکٹ سے کسی بھی شاپ سے مل جائے گی آپ نے اس میں پانی ڈال لینا اور آپ درس کے اوپر یونکر کے تھوڑے تھوڑے دیر بعد یونکر کے سپری کرتے رہو گئے آپ کے سارے واتر کلر دیکھیں سب پہ شائن آگی سب پہ پانی آگیا جتنا جتنا آپ کو چاہیے آپ یہ کر سکتے ہیں میں نے یہ دو چھوٹے چھوٹے سے پیپر اس لئے لیا ہے تاکہ یہ واتر کلرنگ میں وہ آپ کو خیال لکھنا پڑتا ہے پیپر کا ایسی کرچی سا ہو جاتا ہے گندہ مندہ سا ہو جاتا ہے جتنا چھوٹا پیپر ہوگا درائنگ کرنے میں اتنا ہییزی رہتا ہے تو آپ جب بھی درائنگ کریں جتنا چھوٹا ہو اچھی چیز اچھی بنتی ہے دوسری ٹیپ نہیں ہے میں یہ والی یوز کرتی ہوں آپ کو ایسی ہوگا اس کو مینج کرنے میں بریش اپنا اچھے سے گیلہ کر لیے پہلے ہم سکائے بنائیں گے سکائے کے لیے آپ کو اپنا بلو کلر چاہی بلو کلر کو تھوڑا سا سایڈ پر ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے بلینڈ کر لینا تاکہ یہ بلو کلر مرچ ہو جائے تھوڑا ایزی ہو جائے پانی میں بادلوں کا شیئر دینے شروع کر دینا ہے بادل سارے بلو نہیں ہوتے ہیں اس میں وائٹ کلر بھی ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں وائٹ کلر کی بھی جگہ رہنے دیں کیونکہ ان کلرز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے باس وائٹ کلر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ آپ وائٹ کلر کی سپیس خود چھوڑنی پڑتی ہے بلو کلر کے اندر اب یہ پرپل کلر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ والا ایٹ ہوگا تو اس میں ایک شائن سی آ جائے گی آپ جتنا کلر کو ایک دفعہ سائٹ پہ ٹچ کریں تاکہ اس میں سے جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے آپ نے پرپل کلر لیا اس کو سائٹ پہ کیا اور آپ نے اس کے اندر یہ والا کلر ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی لیں تاکہ بلو کلر تھوڑا لائٹ ہو جائے پرپل کلر تھوڑا لائٹ ہو جائے اور آپ نے اس کو جن کر کے مرچ کر دی رہا اب آپ کلر کی بادل کی کونٹریٹی دیکھیں یہ والے بادل کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے تھوڑے سے ہیں ٹھیک ہے کیا بھی ان میں وہ فیل ہی آ رہی آپ نے ان کے اندر ہیوں کرنا ہے اچھا ہی واتر کلر میں یہ ہوتا ہے کہ واتر کلر میں جتنی آپ کی فنشنگ نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو صرف شیڈنگ دینی صرف سین جو ہے فیل ہو کہ ہاں اس میں ہے زیادہ ڈیٹیلنگ میں آپ کو جانے کی ضرور رکھنے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے بادل تھوڑے سے اور نیچے کو کریں گے نیچے کو لیتے جائیں گے بادل آسمان کو ہم تھوڑا صاف کر دیں گے یہاں پہ آ کر ہم لائٹر سا شیئر ڈالتے جائیں گے نیچے نیچے ہم تھوڑا سا یہ لیا یہاں سے نیچے ڈاک کر میں ڈائیں گے یہ وارٹر کلرز ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے ایک دفعہ وارٹر کلرز جو ٹرائے کریں آپ جو بھی کلرز کرتے ہیں کریلک کرتے ہیں مارگرز کرتے ہیں میں نے ان کی ساری پینٹنگز کی ویڈیو شورٹس میں ڈالی ہوئی ہیں ڈیٹیلی ویڈیو صرف میں وارٹر کلرز کی نیچے کیونکہ وارٹر کلرز کرنے میں بہت مزہ آتا ہے انتہائی مزہ جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے صحیح ہے آپ نے ہی یوں کر کے آپ اپنے سرکلر موشن میں ایڈ کر لیں اپنے کلاوڈ جو آپ کے مینڈ میں آ رہا ہے کہ بادل کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ویسا پیچ پہ اتارنے ہی کوش کروں کہ دماغ میں جو سکیچ بنتا ہے وہ دھندلہ کا بنتا ہے تو اسی دھندلے کو آپ نے دھندلہ ہی اتارنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا آگے ہم لوگ یہاں پہ بنائیں گے زمین ٹھیک ہے زمین بھی تو ہوتی ہے نا اب تھوڑا سا اس کو آپ سائٹ پہ نیٹ کر لیں برش کو آپ نے ایک دم سے نہیں وہیوں کر دینا ٹھیک ہے یہ آپ کا غلط ہو جائے گا آپ نے جتنا ہو سکے سمودھر شیئر ڈالنا ہے پہلے پھر آپ نے جہاں آپ کو لگے کہ ہاں یہاں پہ ڈاکر کی ضرورت ہے یہاں ڈاکر کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا ڈاک اور شیئر چاہیے تو تب کرنا ہے ویسے آپ کو نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہم نے کلر لیا دینامیز کو یوں کرنا یہ اب ہمیں اس کے اندر گراس کی فیل ایڈ کرنی یہ یہاں گھاس یہاں تک آ رہی ہے یہ والی گھاس اس میں ایڈ کریں یہ یہاں تک آ رہی ہے یہ ہمارے ہیدھر کو جا رہے ہیں یہ یہاں سے پھر اوپر کو جا رہا ہے بریش کو جتنے پیار سے ہو سکتا ہے بریش کو نہیں پکر نو بریش کو میں تو کہتا ہوں اب اس کے ٹپ کو مد لینا ہے آپ جتنا ہاتھ کو ہی لاغے کروائیں گے اتنی ہی پیاری سکیچ ہوگیا آپ کی یہ اب آپ نے یہاں پر لائٹر شیڈ ایڈ کرنا ہم نے بادلوں میں اور زمین میں ایک ڈیفرنس ایڈ کرنا ہے تو ہم بلاک کلر نہیں لیں ہم لیں لائٹر شیڈ ہمارے پاس اورنج شیڈ آ رہا ہے پیچی شیڈ آ رہا ہے اور براون شیڈ میں آ رہا ہے ہم لائٹر شیڈ سے شروع کریں گے ایسی ایسی ڈاکی درک جائیں گے ہم نے لائٹر لیا اس کو ہم نے یہاں پر دیپ کیا اپنے کلر کو آپ نے یہاں پر دینی ہے تھوڑی سی ماؤنٹن لک دیں گے ماؤنٹن لک میں ہوتا ہے ماؤنٹن لک میں ہم آتے ہیں پہلے بلو کلر کی طرف زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں لیک کلر نہیں آپ نے سب سے پر لائٹر شیڈ میں ہم لوگ کے پاس آرہا ہے یہ بلو دان اس کے پاس آپ کے پاس گا گ گ گ پر 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 بلک ٹھیک ان سارے کلر کو پھر پہاڑ اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں ایس اوکی ہے میں سوچ رہی ہوں گے میں پہاڑ ایڈ کر دوں بہت ہی نیو لک آگ دیکھیں ہم ہم نے بادل ایڈ دیں گے اس کے اندر یہ پہاڑ پہاڑ ہیں ہم نے جو ٹپ ہیں بلو کلر ایڈ کریں گے بلو کلر 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 آپ نے اس کی ٹپ لے نہیں ہے پہنی لی کر گے اگ دم سے بہت پیار سے کر گے کیونکہ اس کا جو کلر ہوتا ہے بہت پہل جاتا ہے پانی لی نا ہم نے تھوڑا سی 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 پہ کریں گے آمد دن یہ والے کلر آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائیں گے کلر آگیا اس مانٹن کو بھی تھوڑا آئیلیٹ کرنا ہے اس مانٹن کے لیے آگیا اس مانٹن کی یہ والی سی ہائیلیٹ کر دیں گے یہ پہ تھوڑی سی ہائیلیٹ کر دیں گے سورج اس لئے اس میں آگیا ہے کیونکہ یہ تھندے علاقے کا سین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھندے علاقے میں سورج کم ہی نکلتا ہے اس کی لک میں کیا دیکھ سکتے ہیں اس میں آگیا پانی کم ایڈ کر نا ہے تاک کہ اس میں غاس کی لک تھوڑی سی فائن دے سکھو فائن دینے سے کی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ان کو ایڈنگ کر لو ایڈنگ کرنے کے بعد پانی ایڈ کر سکتا ہی ہم لوگ کی جھوڑی سی گھاس کی لوگ آ رہی ہے دیکھ یوں آ گیا آپ نے پانی ساف کیا دیکھ ہے اب ہم نے اس کو مرش کرنا ہے تھوڑا تھوڑا صحیح یہ دیکھ کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے اس گھاس کی اب ہم کیا چاہی چاہیے ہماری پیچر جو ہے آل موس کمپلیٹ ہو جو کی ہے بس یہ براؤن کلر ہے تو تھوڑا سا یہاں سی کریں گے ہم ہم چاہیے یہ یلو کلر ہم تھوڑا سا کلر اتارا اس پہ ہم لوگ یہاں پہ کلر کر دیں گے ہم لوگ کی جو گھاس ہم خیال اس میں یلو کلر کی گھاس ہم نے کہ دیا یلو کلر ہے دو باس یلو کلر ہے اب ہم نے گرین کلر تھوڑا کلر کیا کیا لگتا یہاں پر ہونا چاہیے کچھ یہاں پر چیز کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے پانی نے ڈپ کیا گرین کلر کیا کی یہاں پر دی تی سستے پیلٹ سی پریٹی لوگ رہی ہے ایسے بہت اچھے ہے میں لگ ہم سائیدوں سے پیل آف کریں گے بہت دھیان سے کرنا آت ہے کیونکہ کبھی 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 ہر دفعہ ہو جاتا ہے سائید سے پھٹ بھی سکتی ہے بہت ہی دھیان سی بہت ہی پیار سے اتاریں گے ہم یہ والا سائید اتاریں گے ہی کیر سے اتاریں گے یہ ہم دھیان سے اتار نہیں کام بہت دھیان سے کرنے والا پوری بینٹنگ کے بار یہ پروس ہے یہ ست زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بینٹنگ کا بیڑا ہماری ہمارا ماسٹر پیس وارٹ کلر سے تیار ہو چکا ہے پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں کتی پیاری لگ رہی ہے وارٹ کلر وارٹ مر بیو ہمارا 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 آپ کو میری ویڈیو کلر رنگ بہت اچھی لگی ہوگی کوئی بات نہیں بس کمپلیٹ دیکھ لیا ہے بہت بہت بہت